کیا خوبی ہوگی کیا وہ غصائل سے مال امال ہوں گی قثیر تعداد ہوگی نہیں فرما کہ اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی بس یہ خوبی ہوگی اس کا معنی یہ کہ اقامت دین کا کام ایک جماعت کر سکتی ہے اور وہ جماعت وہ ہے جس کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہو یہ سب پر کام نہیں کہ ہر وہ شخص جو دائی ہو اقامت دین کا وہ یہ کام کر جائے نہیں یہ سب کا کام نہیں یہ اس جماعت کا کام ہے اس کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہو اچھا اللہ کی محبت کی احساس کیا ہے ایک ہے کیا جو اللہ پاک نے بتا دی قُلِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کے جعبے دار ہو اور طلبگار ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے فَاتَّبِعُونِي میری اتباع کرو يُحْبِكُمُ اللَّهُ تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی اور تم اللہ کی محبوب بن جاؤ گا اس کی اساس کیا ہے فَاتَّبِعُونِي میری اتباع کرو اب بتائیے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی خالص اتباع آج کون کر رہے ہیں کیا وہ جو آپ نے آپ کو حنفی کہتے ہیں یا شافی یا مالکی کہتے ہیں نہیں ان سب کے مراہد میں جھول ہے یہ دعویٰ ایک جماعت پر صادق آتا ہے اور ایک جماعت کو زیب ہے اور وہ جماعت اے لیہ دیس جن کی ایک ہاتھ میں کتاب اللہ دوسرے میں پیارے پیغمبر کی سنت تقلیش سے دور تقلیش ملاحش سے دور تو اقامت دین کا کام یہی جماعت کر سکتے ہیں یہی جماعت پورے تمیز کے ساتھ اگر میں کوشش کروں کہ سیاسی طور پر فلان کو ملاؤں فلان کو ملاؤں فلان کو ملاؤں فلان سے مل جاؤں تو میرے بھائی یہ اقامت دین کا راستہ نہیں اللہ رب العزت دین کو قائل کرنے کے لیے کیا تعداد کا محتاج ہے وسائل کا محتاج ہے یہ بات تو ہے ہی نہیں یہ بات تو ہے ہی نہیں یہاں تو خالص اللہ کی محبت چاہیے اور اللہ کا دین چاہیے قرآن پاک کے دو مقام قابل قبر ایک مقام باعتبار مسائل کی باعتبار تعداد کی وہاں اللہ باعتبار شرط آئیت نہیں کی کوئی شرط نہیں وہاں کیا فرمایا وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُوا کہ تم تیاری کرو کتنی جتنی تم نے طاقت کتنی تیاری کرو جتنی تم نے طاقت وہاں کوئی شرط نہیں دشمن اگر ایٹمی طاقت ہے تم بھی ایٹمی طاقت ہوگے تو کامیاب ہوگے اداد ہوگی تو کامیاب ہوگے نہیں جو طاقت ہے وہ تیاری کرو جو طاقت یہاں کوئی شرط نہیں لیکن دوسرے مقام پر کیا فرمائے جہاں دین کی عقیدے کی خلق کی اور عمل کی بات آئی وہاں طاقت کی بات نہیں فرمایا کہ ادخلو فیصلی میں کافہ دینِ اسلام میں پورے آجاب عقیدے کے ساتھ منحج کے ساتھ خلق کے ساتھ سیاست کے ساتھ پورے کے پورے آجاب یہاں کوئی جھولنا ہو یہاں کوئی ابحام اور خفانہ ہو یہاں راستہ بالکل واضح اور کلیر ہو کیونکہ دین کا راستہ واضح ہے اس کی پاریسی میں کوئی جھول نہیں لقد جاک من اللہ نورن تمہارے پاس اللہ کی طرف سے منارہ نور ہے جس دین کو تمہیں دے کر جا رہا ہوں جس پر تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں یہ اتنا واضح چمکدار گوشن ہے کہ اس کی رات اور دن برابر ہیں اس میں کوئی جھوڑ کوئی خفاہ کوئی تاریخ اور اندھیرہ نہیں بالکل کلیر بات ہے تو اقامت ہے دین جو سنت الہی ہے یہ دین کو قائم کرنا یہ ہر للو پنجو کا کام نہیں کہ ہر شخص جو اس کا دائی ہو یا دعوے دار ہو وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا نہیں یہ کام ایک جماعت کا ہے اور وہ جماعت حدیث ہے جس کا منحج اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت کی ایک ہی بریاد ہے اور وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع ہے ایک اور مقام پر کیا فرمائے ایک مصنح جماعت کا ذکر ہے مصنح جماعت اصلاح کرنے والے شرق کو مٹا کر توحید قائم کرنے والے بلد کو مٹا کر اللہ کے پیغمبر کی سنت کو قائم کرنے والے گناہوں کو مٹا کر نیکی کو رواج دینے والے مصنح جماعت فرمایا کہ فَالَّذِينَ يُمَسِّقُونَ بِالْكِتَابَ وَاقَامُ الصَّلَا اِنَّا لَا نُذِيع عجل المصلحی مصلح کون ہے جن میں دو خوبیاں ہوں یمَسِّقُونَ بِالْكِتَاب جو کتاب اللہ کو تھامنے والے کتاب اللہ کیا ہے قرآن پاک اور عضیٰ کے پیغمبر کی حدیث مصلح کون ہے وَاقَامُ الصَّلَا جو نماذوں کو قائم کرنے والے اور یہ دونوں خوبیاں جماعت الحدیث کی کتاب اللہ کو اور سنتِ رسول اللہ کو تھامنے والے احد الحدیث باقی صرف دعوی کی حد تک عملی اعتبار سے نہیں اور دعویٰ کافی نہیں ایک شخص کہے کہ میں قرآن کو مانتا حدیث کو مانتا اور ہم سمجھے کہ واقعی مانتا نہیں عمل اس کی برہان ہے عمل اس کی دلیل ان قرآن فہمے میں جھول ہو سکتا ایک شخص اپنا یہ منحج بنائے کہ میں نے قرآن کو حل کرتا ہے لغت کے ذریعے اب وہ کہتا ہے کہ سجدہ جو قرآن نے حکم دیا تو سجدہ کا لغوی مانا پیشانیوں کے زمین پر ٹیک لے پیشانی ذرا سے ٹک گئی سجدہ ہو گیا تو کیا تمہارا یہ سجدہ عمل بھی قرآن ہے نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سجدے کا حکم ہے یہ کس پہ اترا محمد الرسول اللہ صلی اللہ آپ نے پوری زندگی سجدہ کیسے کیا بس ویسے کرو گے سجدہ قابل قبول ہے بیسے اگر نہیں کرو گے تو لاکھ لغت کے استشاعت پیش کرو وہ سجدہ قابل قبول نہیں اور تم یہ کہو گے کہ ہم قرآن پر عمل کریں قرآن کو مانتے ہیں یہ قرآن کو ماننا نہیں قرآن کو ماننا پیغمبر اسلام کی عمل اور آپ کی سنت کی احساس لگا تو سب کے مراہج میں جھول لیکن کلیر وفاظ منحج آہدر حدیث کے تو تمیز ہو تمیز یہ مسلح جمعہت ہے اصلاح کی اساس اللہ کی وحی کے ساتھ تمسک اور اقامت صلاح نماز قائم کرو ہم نے ایک دنیا دیکھی ہے دنیا کے مختلف مظاہب دیکھے طبقات دیکھے ان کی نمازیں دیکھی جوں جوں ہم دیکھتے گئے خوشی ہوتی گئی یقین پڑھتا گیا کہ بہم دلہ جو نماز آہدر حدیث پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتا اقامت صلاح کا صحیح تصور جو ہے آہدر حدیث کے پاس یہ مسلح جمعہت ہے جس کی نماز سنت کے مطابق ہو جس کا تمسک اللہ کی وحی کے ساتھ تو پھر تمیز ہو پورا تمیز اللہ رب العزت ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں جن کو ہم نے کامیابی کی ایک علامہ سمجھ لیا نہیں بالکل نہیں اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ نے فرمایا کہ میرا گھر بنا دی یا اللہ گھر بن گیا اب کیا ڈیوٹی فرمایا کہ اب تم لوگوں میں اعلان کر دو اس گھر کا اس گھر کا حج کرو یا اللہ یہاں تو کوئی سننے والا نہیں کس کو سناؤں فرمایا اس پہاڑ میں چڑ جاؤ اور اعلان کر دو سننے والا کوئی نہیں تمہاری اس آواز کو میں پہنچاؤں گا سننے والا کوئی نہیں کوئی نہ کوئی کیمرہ اور نہ کوئی پریسر نہ کوئی کوئی نہیں اعلان کر دیا اللہ نے آواز پہنچائی یا نہیں پہنچائی آج اب افریقہ چلے جائے ایک افریقی مسلمان بھوکا ہو ننگا ہو پوچھو کیا خواہش ہے کہے گا اللہ اپنا گھر دکھا دے اپنے گھر کا حج کرا دے اللہ نے یہ آواز دلوں میں ببست کر دی کونسی مسائل تھے اگر ہم اللہ رب العصد کی عوامر کی اتباع کریں تو میرے بھائی عباس کو اللہ پہنچائے گا اور جو اقامت دین کا راستہ ہے اس کی توفیق اللہ دے گا برکت اللہ کی طرح سے آئی ہم ایسا نہ کریں کہ کامیابی کے لیے ایسے اصول اپنا لیں جو اللہ کی معصیت پر منتج ہیں اب اگر امریکہ کی کیبنٹ آپ سے کہے کہ آپ ہمیں آکر اسلام کی دعوت دیں ہم قبول کر لیں گے بس شرط یہ ہے کہ دعوت دینے سے پہلے ہمارے کمرے میں داخل دونے سے پہلے ایک شراب کا جام پی لیں تو کہی جائد ہوگا بھی شراب کا جام پی لیتے ہیں اتنے ہزار یہودی مسلمان ہو جائیں گے کتنا فائدہ ہوگا نہیں اللہ تعالی نے ان یہودیوں یہ عیسائیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھنا کہ وہ اسلام کیوں نہیں لائے اللہ نے یہ پوچھنا کہ تم نے شراب کیوں پی ہم کامیابی کی توفیق اللہ سے طلب کریں ان مناحض کو اپنائیں جو کیارے پیغمبر نے پیش کی جو انبیاء کے مناحض برکت اللہ کی طرف سے آئے گی اور کامیابی اللہ کی طرف سے آئے گی تو میں یہ ارز کروں گا کہ یہ جو جماعت حقہ اس امت میں جو ایک امت ہے جو قیامت تک اللہ کے عمر پر قائم رہے گی عظیم شان امت ہے عظیم شان امت ہے آپ کا مقام نبی الاسلام کی یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اول زمرت تلیج الجنہ وجوہهم کالقمر زیلت البدر کہ پہلا گی